مہنگی فورز اور پر لوگ بلیک ٹرفل کھاتے ہیں جو کہ کافی مہنگی ہے مگر وائٹ ٹرفل انتہائی مہنگی فورز ہے ایک پاؤنڈ وائٹ ٹرفل کی قیمت چھ ہزار ڈالر سے لے کر دس ہزار ڈالر تک ہو سکتی ہے یہ فورز اٹلی میں مل سکتی ہے مہنگی ہونے کی وجہ سے یہ فورز بہت کم استعمال ہوتی ہے عام طور پر اسے کھانے کی خوشبو بڑھانے اور مزیدار بنانے کے لیے تھوڑی مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے نمبر ٹو ویگیو بیف عام بیف سے زیادہ جوسی اور نرم ہوتی ہے یہ اپنے ٹیسٹ کی وجہ سے مشہور ہے ویگیو بیف عام طور پر جبان میں پیدا ہوتا ہے ویگیو جپانی زبان میں گائے کو کہتے ہیں جپانی ویگیو بیف کے مقابلے امریکی ویگیو بیف بھی موجود ہے یہ گائے عام طور پر چالیس ہزار ڈالر کی ہوتی ہے نمبر ٹری میٹسی ٹاکے مشروم مشروم کی بہت سی قسمیں دنیا میں موجود ہیں لیکن کوئی بھی مشروم میٹسی ٹاکے جتنی مہنگی نہیں یہ مشروم عام طور پر جپان میں ہوتی ہے میٹسی ٹاکے کا ایک پاؤنڈ تقریباً ایک ہزار ڈالر کا ہوتا ہے نمبر ٹور اویسٹر عام طور پر اویسٹر کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے یہ ایک سستی غضہ ہے لیکن اب یہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے اویسٹر کی مختلف اقسام ہے کوفن بے کنگ اویسٹر سب سے مہنگی اویسٹر ہے اس کا ایک کلو تقریباً سیونٹی سیونڈ ڈالر کا ہوتا ہے ایک کوفن بے کنگ اویسٹر کو بڑا ہونے میں تقریباً سات سال لگتے ہیں نمبر فائیو سیفران سیفران سال میں صرف ایک ہفتہ کھلتی ہے اور اس کا کاٹنے کا عمل کافی مہنگا ہوتا ہے سیفران کی بہت تھوڑی مقدار کھانے میں استعمال ہوتی ہے ایک پاؤنڈ سیفران کی قیمت تقریباً پانچ ہزار ڈالر ہے نمبر سکس فوگو فوگو ایک مچھلی ہے جو عام طور پر پفر فش کے طور پر جانی جاتی ہے ایک پفر فش کی قیمت تقریباً چار سو ستر ڈالر ہوتی ہے پفر فش زہری لی ہوتی ہے اگر اس کو صحیح طرح پکایا نہ جائے تو نقصان دے ثابت ہوتی ہے اس کو پکانے سے پہلے اس کے زہر کو نکالا جاتا ہے نمبر سیون آئی بیری کوہیم آئی بیری کوہیم اسپین کی ایک مہنگی فوڈ ہے یہ فوڈ بلیک پکس کی پچھلی ٹانگوں سے بنای جاتی ہے آئی بیری کوہ کی ایک ٹانگ کی قیمت تقریباً پانچ سو ڈالر تک ہوتی ہے نمبر ایٹ بلیو فن ٹیونہ بلیو فن ٹیونہ عام طور پر جاپان میں پیدا ہوتی ہے اس کی نسل مادوم ہوتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے یہ کم دستیاب ہوتی ہے بلیو فن ٹیونہ کے ایک پاؤنڈ کی قیمت تقریباً پانچ ہزار ڈالر تک ہوتی ہے نمبر نائن یوباری میلن یوباری فروٹ دنیا کا مہنگا فروٹ ہے یہ فروٹ بھی جاپان میں پایا جاتا ہے یہ فروٹ جاپان کے شہر یوباری میں پیدا ہوتا ہے ایک میلن کی قیمت تقریباً پچاس سے سو ڈالر تک ہوتی ہے نمبر ٹین ونیلا ونیلا ایک مہنگی فوڈ ہے خاص طور پر میڈ آگاس کر بہت مہنگی ہے یہ ایک پاؤنڈ تقریباً چھے سو ڈالر کا ہوتا ہے ونیلا فلاور سال میں صرف ایک دن کٹا جا سکتا ہے موسیقی موسیقی